میں مثال کے ذریعے سمدھایا بھی کرتا ہوں اور بیجا پور کی زرزمین پر پہلی دفعہ آیا ہوں اس لیے یہ بات کھل لم کھلا ہو جانی چاہیے اور سامنے سیدھی سی بات ہو لی چاہیے اگر ہماری بی بی کتنی خسین ہو خوبصورت ہو ہماری خدمت گزار ہو سر پیر زبانے والی ہو سب سے اچھی ہو میٹھی زبان شیری زبان ماشاءاللہ تبارک اللہ اگر ہمارے دال میں نمک کم کر دے نو پرابلم مرچی زیادہ ہو جائے نو پرابلم روٹی کچھی جل جائے کوئی بات نہیں برداشت ہے سوری حسین اور خوبصورت ہے سب کچھ ہے لیکن میرا ایک دوست آیا اور اس نے کہا ربانی صاحب آپ کے گھر گیا ہوا آپ نے جو ترسہ دیا تھا گھر میں پہنچانے کیلئے میں نے کہا ہاں پھر کیا ہوا کہا دروازے پہ دستک دی کہا پھر کہا بھا بھی نکلی اب وہاں میرا دل تو دھڑ گے گا کیا نہیں دھڑ گے گا کہا بھی عجیب آدمی ہے یہ کہا پھر کہا بھا بھی نے شیک ہینڈ کیا اب میرا پارا تو چھنا چون ہوگا اس کے بعد میں نے کہا پھر کہا پھر اندر لے کے گئی اور بٹھایا انہوں نے کہا تشریف لائیے کون ہے ربانی صاحب ہمارے دوست ہیں یہ تحفہ بھیجا ہے اچھا تشریف ایک ہے میں آپ کے لئے چائے لاتی ہوں کافی لاتی ہوں یہ کرتی ہوں اتنی میں تو میرا جمال تو پھڑ جاگا اب بتاؤ اس کا حسن اس کا جمال اس کی خوبصورتی اس کی خدمت اس کی سب کچھ و کچھ بھی ہے اگر میرے پاس ذرہ برابر بھی غیرت ہے میں اس عورت کو رکھنے کے لئے تیار ہوں گا پھر بھولی آپ میں وہی زب تلار دے دوں گا اس کو نکل جائے مہین لیکن اس کے برقس اگر ہماری بیوی بد زبان ہے بد اخلاق ہے مثال کے طور کھانے بھی نمک و مک تیز کر دیتی ہے مرچی بھی تیز کر دیتی ہے روڈی بھی جلا دیتی ہے میرا دوست جائے اور دربادے پر دستک دیکھ اندر سے پوچھتی ہے کون میں ربانی صاحب کا دوست بول رہا ہوں کہاں گئے ربانی صاحب پتہ نہیں کہاں گئے کہاں میں لگیں پتہ نہیں کہاں میں لگیں کچھ بھی وہ جب آئیں گے تب آنا ابھی نہیں آنا ابھی دروازہ نہیں کھولوں گے اب وہ دوست آ کر کے مجھ سے کہتا ہے یار میں آپ کے گھر گیا تحفہ دینے کے لیے اور میں نے دروازہ کے پر کھٹ گیا اور بھاوی یار اتوائی آپ کی دروازہ کھولا ڈانٹ کے ہمیں باہر کر دی اس کے سامنے تو میں کہوں گا یار چھوڑا اور طورت ہوتی ہے لیکن میرا کلیجہ اتنا بڑا ہو جائے گا ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا کہ یار بنداز پھر تو اپن کہیں بھی رہے لو پرابل ایک ایک مہینہ دو دو مہینہ سفر میں گزرے کیا مشکل ہے بھائی لیکن ہمارے بسترے میں ہماری اس کے اپنے جسم حتیٰ کی اس کے ہاتھ کو چھونا بھی اسے غیر مرض سے گوانا نہیں ہے اسے پرداش وہ نہیں چاہتی کہ میرے جسم پر کسی غیر مرض کا ہاتھ لگے میں بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے جسم پر کسی غیر مرض کا ہاتھ لگے تو میرا دل بڑا ہوگا بھلے وہ کالی ہے کلوٹی ہے برزبان ہے میں اسے سلوٹ کروں گا میں اسے سلام کروں گا میں اس کو عزت دوں گا میں اس کی ہر فرمائش کو پوری کروں گا میں اس کی تمام غلطیوں کو نظر انداز کروں گا میرے عزیزوں میرے مسلمان بھائیوں تمام بھارت کے واسے تم سب کو یہ پیغام ہے یہ اسلام کی دعوت ہے یہی ہے اسلام کہ اگر تم گنہگار ہو بدکار ہو سیاکار ہو کچھ بھی ہو اللہ کی قسم قاتل ہو زانی ہو فائج ہو اگر توحید کو اپنا لوگے اس کا نقضی نام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں جنت میں سیدھے جگہ تا فرمائے گا یہ ہے توحید توحید تو یہ ہے کہ خدا یہ بندد و عالم سے خفا میرے لئے ہے یہ ہے توحید یہ نہیں ہے کہ بیٹا نہیں ہو رہا ہے تو چلو فلانے دربار میں جوان رانہ جوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزب اہود کے موقع پر ضرورت ہے کہ دشمن کا مقابلہ کیا جائے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے ایسے عالم میں وہ نوجوان پہنچتا ہے مدینہ کا اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس جنگ میں دشمنوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں اللہ اکبر کون نہیں چاہے گا کہ ایسا شخص جو ہتھیاروں سے لیس ہو گبرو ہو جمال ہو اور جنگی مہارتیں فنی فن سے واقف ہو فنون حرب سے جنگ سے واقف ہو کون نہیں چاہے گا چلو شریف ہجا ہو لیکن پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا معلوم اتشہدو اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ میرے ساتھ جنگ میں شریف ہونا چاہتے ہو کیا تمہیں تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں قال اللہ اس نے کہا نا میں نہیں مانتا کہ میں آپ کا خدمہ نہیں پڑھتا اللہ کا خدمہ پر نہیں پڑھتا اللہ کے نبی نے فرمایا پھر لوڑ جاؤ اس جنگ میں شرکت کی تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لوڑ جاؤ اس نے کہا اگر میں پڑھلوں کہا پھر ویلکم اہلن وزائلن اس نے کہا اشہدو اللہ کہا چلو جنگ ہوئی غزوہ ہوا فتح ہوئی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو اکٹھا کرنے کا حق دیا اس نوجوان کی لاش ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لائی نبی کائنات نے دیکھا آپ کے لبوں پہ مسکراہت چھیل گئی اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ نے پوچھا لیکن بھی مسکراہ کیوں رہے ہیں توحید کا نقضی نام اس شخص نے اللہ کا کلمہ پڑھا میری رسالت کا اقرار کیا ایک سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے زمین پر اس کا خون گیا اور جنت میں اللہ نے اس کے روح پہنچا دیا یہ توحید کا نقضی نام ہے کس دردر کے اوپر اپنے سروں کو بے آبرو کر رہے ہو ایک اللہ کا در ہی کافی ہے اپنے سر کو نہ در بدر کیجئے آؤ یہ دین اسلام دین رحمت شفقت ہے اس میں سب کے لیے اس حد ہے اس میں سب کے لیے جگہ ہے غریبوں کے لیے امیروں کے لیے کیا کیا میں بتاؤں آپ کو یہ ہے دین یہ دین آسان سہل اور سب سے پہلا پہلی بنیاد اس کی یہی ہے اس کا آہاز ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بولو زور سے روزے سے نہیں کیا حج سے نہیں کیا چوری کچھ نبی رحمت نے اس کا آغاز ہی رحمت سے کیا ہے اور توحید سے بڑھ کے رحمت اور کیا ہو سکتی ہے بولو توحید سے بڑھ کے رحمت اور کیا ہو سکتی ہے توحید کی دولت سب سے بڑی دولت ہے اللہ کے نبی نے اس کا آغاز کیا جبکہ مکہ کی سرزمین میں جناب علی چوری بھی